موسیقی 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 لبادہ اوڑے ہوئے ایک گروہ نے کر دکھایا آج وزیراعظم شہباز شریف برطانیہ میں پانچ روز قیام کے بعد ملک لوٹ آئے اور آج شام کو انہوں نے وفاقی کابیرہ کے اجلاد کو پریزائیڈ کیا جس میں ملک میں پرتشدود اتجاج کرنے والوں سے سختی سے نمٹنے کی ہرائیت کی گئی وزیراعظم نے کہا کہ عمران نیازی اداروں پر حملہ آور ہے اور کرپشن پر جاری ٹرائل سے فرار چاہتا ہے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ بے بنیاد انظام لگانا اور اداروں کو دباہ ملانا عمران نیازی کا وطیرہ ہے مگر ہر صورت میں سرکاری املاک اور نفاعی اداروں پر حملے کرنے والوں کو گرفتار کیا جائے گا آسانہ دن پر تشدد واقعات کی اطلاعات آتی رہی ہیں ہلاکتی ہوئی ہیں خاص طور پر قبر پختل خواہ میں پنجاب سے بھی مسلسل یہ واقعات ہوئے ہیں جس میں آج جس کا ہم نے آپ کو بتایا آئین کی شکر دو سو پیتالیس کے تحت فوج کو طلب کر لیا گیا ہے پنجاب کے ادر بھی اور خیبر پختل خواہ میں بھی یہ صورتحال ہے جہاں پر آت سارا دن اس حوالے سے واقعات ہوتے رہے ہیں پوری پنجاب بے خاص طور پر صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں اور اس کے لئے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پنجاب میں انسپیکٹر جنرل پولیس ڈاکٹر اسبان انور پنجاب پولیس کے سربراہ ہیں بہت بہت شکریہ ڈاکس ساب یہ فرمائیے گا کہ تازہ ترین صورتحال کیا ہے اکراس تا پنجاب ان شہروں میں آج سارا دن مختلف شہروں میں مختلف حوالوں سے پرتشدد واقعات کی اطلاعات آتی رہی اس وقت کی کیا سیچوئیشن ہے آرس تینکیو ارمر جی آپ نے ہمارا پولیس کا پوائنٹ آف ویو لے رہے ہیں جس پر سے ہم سچ اور صحیح پوائنٹ آف ویو آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں جو شاید سوشل میڈیا پر اس وقت اویلیبل نہیں ہوگا سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ ہم نے آج پورے پنجاب میں اپنی پوری پولیس کی نفری کو بڑے منظم طریقے سے لگایا اور ہمارے میجر سٹیز بالکل نارمل طریقے سے چلتے رہے لاہور میں بھی نائنٹی فائی پرسنٹ الحمدللہ تمام چیزیں نارمل رہی ہیں میاں والی میں انہوں نے دوبارہ پولیس کے اوپر حملہ کیا پولیس ٹیشن کے اوپر اس کا گھراؤ کیا اس کو مارا ہمارے ڈی پیو کو انہوں نے میاں والی میں کل بھی زخمی کیا آج اس کا سر دوبارہ پھڑا اس کا بازو توڑا وہ الحمدللہ پلسٹر لگا کے سر پہ تانکے لگا کے واپس آ چکا ہے لاہور میں انہوں نے آج دوبارہ بڑی پورس شدد واقعات کرنے تھے بڑی منظم طریقے سے ہم نے ڈیوٹی لگائی میرے پیچھے سو ساڑھے چار ہزار سیف سیڈی کے کیامرہ اس کا ریکار چل رہا ہے آپ کو ہم شیئر کر سکتے ہیں الحمدللہ جہاں پہ بھی گرفتاریاں ہم نے کی ہیں اس کے علاوہ لاہور نورمل رہا ہے اور اس کے میں بتانا یہ چاہوں گا جو آپ نے پہلے اس کا پری ایمبل بولا ہے بڑی ضروری بات ہے جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہر وہ جگہ کامران خان صاحب ہر وہ جگہ جس کے اوپر طالبان نے بلوجت لیبریشن آرمی نے ملک کے دشمنوں نے حملے کیے یا انیس سو پینسٹھ سے ان کا خواب تھا وہ انہوں نے تمام کے تمام حملے ریپیٹ کیے ہیں جس طرح اس وقت طالبان کا خیال تھا کہ وہ آئی ایس آئی کے اوپر حملہ کر رہے ہیں فیصلہ باد میں یا وہ جی ایش کیو پر حملہ کر رہے ہیں یا آرمی ائر بیس پر حملہ کر رہے ہیں ان کا خیال تھا کہ وہ ٹھیک ہیں اور وہ سویس سائٹ بمبر ہوتے ہیں اسی طرح ان لوگ کا خیال ہے چند لوگوں نے ان کو گمراہ کیا یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے نہ وہ ٹھیک تھے نہ یہ ٹھیک ہیں نہ وہ ناکام ہوئے تھے نہ وہ کامیاب ہوئے تھے نہ یہ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ وہ بھی ناکام تھے یہ بھی ناکام ہیں آج آپ یہ دیکھئے کہ ہمارے جو ہے کل انہوں نے حملہ کیا ہے میاں والی میں سوچئے اس ائر بیس کے اوپر جہاں سے جہاد اڑتے ہیں اور توڑنے کی دیوارے کوشش کی اندر گئے اور پاکستان کی وردیوں نے اکٹھے یعنی ائر فورس نے اور پولس نے اکٹھے ہوکے اس کو پسپا کیا اور ہم نے کوشش کی کہ ہم جان کے جان و مال کی حفاظت بھی کریں ان کی اس کے باوجود بھی ہم پر فائرنگ کرتے رہے پھر دیکھئے جی ایش کے اوپر کس نے حملہ کیا تھا ٹی ٹی پی نے انہوں نے بھی کیا اس کے علاوہ حمزہ کیمپ کو کس نے حملہ کیا دشمن نے انہوں نے بھی کیا ہر وہ جگہ سر ہر وہ جگہ جس کے اوپر پاکستان کا دفاع ہے ہر کنٹونمنٹ پر گجرہ مالک کے اوپر اتنا شدید حملے تین دفاع کیے گئے دیکھئے تو ڈاکس اب یہ فرمائیے گا کہ آج کا امپورٹن سوال بہرحال یہ ہے اور وہ ہم نے دیکھا بھی کہ ظاہر ہے کہ جن تنصیبات کا آپ نے ذکر کیا یہ قوم کی نبز ہیں قوم کی قلب ہے اس سے زیادہ امپورٹن تو کوئی تنصیبات مقامات نہیں ہیں جو کہ حملے کی زد میں آئے ہیں لیکن اس کے دفاع کا احتمام یا انتظام یا دفاع یا جوابی کارروائی اس حوالے سے فرمائیے گا کہ آپ پہلے سے اس سلسلے میں حکمت عملی تیار تھی کہ اگر اس قسم کا حملہ ہوگا تو دفاعی کارروائی نہیں ہوگی اور جیسا کہ ہوتا ہے نا کہ سپونٹینیس جوابی کارروائی ہوتی ہے اور جب اس قسم کی کوئی کارروائی ہوتی ہے تو یہ جو پورا معاملہ ہے اس کے پیچھے کیا حکمت عملی تھی جناب بہت اچھا سوال ہے میرے خواہ سے آئی ایس پی آر نے اس کو کلیئر کیا ہے پہلے لیکن میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے اس کو مزید ایکسپلین کرتا ہوں پاکستان فوج پاکستان آرمی اور اس کے جوان اور اس کے افتران وہ ہیں جنہوں نے ان جیسے علاقوں کو کلیئر کیا جیسے ساؤت وزرستان نورت وزرستان فارٹا اور دوسرے علاقے ہم نے ان کو کلیئر کر دیا اور پاکستان فوج نے اس کو نہ صرف فارٹا سے نیولی مرڈ ڈسٹرٹ کامیابی سے بنایا بلکہ اس کو پلس کو ہینڈ اوور کیا سوات کو اس کو کلیئر کیا یہ وہ ایسا علاقہ تھا فارٹا جس پہ سوپر پاورت ناکام ہو گئی یہ افغانستان میں الحمدللہ اب جا کے دیکھئے کتنے اچھے حالات ہیں سوات کو کلیئر کیا رینجرز نے کراچی کو کلیئر کیا پنجاب پولیس نے سی ٹی ڈی کے ذریعے یہاں سے دہشت گدگیا کلہ کاما کیا ہر چوک پہ دھماکہ ہوا ہوا تھا الحمدللہ جاہلا دیکھیں کیا اتنے اچھے ہیں جو اس طرح کے بڑے انٹرنیشنل منظم گروہ کو جس کا تحس نحس کر سکتے ہیں ملیہ میٹ کر سکتی ہے پاک فوج جس کو ایک جو کہ میٹ منسنگ مشین ہے جس سے دشمن ڈرتا ہے جو دنیا کی بہترین آرمی ہے اور وہ ائر فورس جو دنیا کی بہترین ائر فورس ہے ان کو ان کو ختم کرنا یا تباہ و برباد کرنا یا نیستو نابود کرنا کیا مسئلہ تھا لیکن نہیں گولی چلانا بہت آسان ہے داکووں چوروں رازنوں ریپسٹ اور ملک دشمن دشت گردوں کے خلاف بہت آسان ہے اپنے بندوں پہ پاکستان آرمی نے بہت ریسٹرینڈ شو کیا سلام ہے ان کو اور پاکستان پولیس نے جسنا پہلے مارے کھا کے ہم نے اپنے بازور سر توڑ رہے ہیں اور ہم نے برداشت کیا ہم نے اس دن بھی کیا دیکھئے امیجیٹ رسپونس آپ گولی چلا دیں چار لاشیں گرا دیں آپ کی بیلڈنگ بات جاتی ہے بہت آسان کام ہے نا لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ بگڑے و نوجوان جو یہ سمجھ ہی نہیں رہے کہ انہوں نے ان کے جو کریکٹر سیڈیفیکٹ اور پولیس ویریفیکیشن سیڈیفیکٹ ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں ماں باب سمجھ ہی نہیں رہے یا ان کو یہاں جوب ملے گی نہ ان کو باہر میں بیزا ملے گا یہ فرمائیے گا کہ آپ کا بہت وسیع تجربہ ہے پولیس سروس کا ماشاءاللہ بہت ہی وسیع تجربہ ہے تیس سال سے زیادہ کا تجربہ ہے یہ فرمائیے گا کہ آپ کے نزدیک اس مسئلے کا حل کیا ہے کس طریقے سے جیسے آپ نے فرمایا آپ نے کہا کہ اگر یہ دہشتگرد ہوتے رہزن ہوتے راکو ہوتے اس طرح کی ہوتے تو فوج نے تو ظاہر ہے دنیا کی تاریخ میں حالیہ سالوں میں بہترین انصلاد دہشتگردی کی جنگ لڑی ہے اس کا تو کوئی پوری دنیا اس کی گبائی دے رہی ہے پنجاب کی سی ٹی ٹی نے ہماری پولیس سروسز نے سندھ میں بہت زبردست یہ مجھے کوئی شک نہیں ہے پاکستانی کے اس قسم کے واقعات یا اس قسم کی دہشتگردی سے نمٹنا کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن اچھا کیا حال ہے آپ کے نزدیک جب یہ آپ نے کہا کہ بگڑے ہوئے ہمارے نوجوان یا ناراض ہمارے نوجوان یا اس طرح کی جو ہمارے اس وقت کی صورتحال ہے آپ کے نزدیک اس کا حل کیا ہے کیسے اس مسئلے سے نمٹے جی بہت اچھا سوال پوچھا تینکیو ویری مچ آپ کا شکریہ کامران خان صاحب جیسے کہ میں کہہ رہا تھا کہ ان کا اپنا مستقبل برباد ہو رہا ہے یہ جو ہماری خواتین ہیں جو اپنے آپ کو بہت زیادہ باہر کی مثالیں دیتی ہیں اور یہ جو ہمارے موڈرن سو کارڈ تھاٹ پروسسس والے لوگ ہیں ان سے میرا سوال ہے جب یہ دبائی ائرپورٹ پر جاتے ہیں تو ایک سپائی نہیں ایک پریویٹ ادارہ والا کہتا ہے لائن کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس کے کامیابی جس کی یہ حق مثالیں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی جماعت آئے گی تو وہ والا نظام لے کر آئے گی that is called rule of law وہ rule of law پہ دبائی کا یا باہر کے ملک کا ایک سپاہی جب ان کو روکتا ہے وہاں تو ان کی بولنے کی حمد نہیں ہوتی تو یہاں پہ جب پولس والے ہوتے ہیں ان کو یہ جا جا کے حملے کرتے ہیں فائرنگ کرتے ہیں پتھراؤ کرتے ہیں تو rule of law کو اس کو کیجئے آپ کہتے ہیں جمہوری حق ہے سر کیا کسی ملک میں تھانے کے اندر گھس کے اس کے کمروں کو آگ لگا دینا یا ریڈیو پاکستان جس میں سے پاکستان انیس سو سنتالیس میں اناس ہوا تھا اس کو جا کے جلا دینا کہ پاکستان بن گیا تھا وہ کہیں rule of law میں آتا ہے کہ وہ جو محمد علی جنہ کا جو گھر ہے جو کسکنامی جنہ ہاؤس ہے اس میں سے جا کے وہاں کے موروں کو لے کے چوری کرنا اور گملے توڑ کے اس پر فخر کرنا کسی سیاسی جماعت کے رہنمہ کا کہ ہم نے مت توڑ دی ہے ارے مت تو دشمن توڑنا چاہ رہا تھا مت آپ نے کیا توڑنی ہے وردی کی یہ وردی جو ہے نا جب یہ جواب دے گی تو آپ کو پتا چلے گا لیکن رسٹرینڈ شو کیا گیا اور پولیس کی وردی ہو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ وردی رنگ چینج کر جاتی ہے یہ جب خاکی ہو جاتی ہے یہ بارڈر پر لڑتی ہے جب یہ ہوا میں اڑتی ہے تو یہ ائر فورس کے ہو کے نیلی بن جاتی ہے جب یہ نیوی کے پر جا کے سمدروں میں جاتی ہے تو یہ سفید ہو جاتی ہے اور جب یہ خاص رنگ پہ آکے کراچی کو ساف کرتی ہے تو رینجر کی وردی بنتی ہے اور جب یہ کالی ہو جائے یا نیلی رنگ کی ہو جائے تو یہ پولیس کی وردی بن کے دارگ بلو کے اسلام آباد پولیس کی وردی بن جاتی ہے ارے صاحب آپ اس وردی کو کیوں کمزور سمجھتے ہیں یہ آپ لوگوں کی اپنی وردی ہیں جو آپ کی اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں تو خدارہ اس نیریٹیو کو کامران خان صاحب آپ نہیں کریں گے تو کون کرے گا یہ بتائیے کہ رول آف لاؤ جو اس کے ایک بات ہے یہ رول آف لاؤ کی ویڈیوز ہیں جو آپ دکھاتے ہیں اپنے ٹی وی پہ یہ رول آف لاؤ ہے جو آپ لانا چاہتے ہیں اس کا جواب ہے نیریٹیو بہت بہت شکریہ بہت شکریہ ڈاکٹر اسمان انور پنجاب پولیس کا سرورہ اسپیکٹری جنر پولیس ہمارے ساتھ اللہور سے تھے ہم ہمارا اس وقت آپ نے پورا موقع سن لیا پولیس کا پنجاب کا حکومت پاکستان کا اور یقین انہیں یہ بہت ہی مشکل صورتحال ہے اور بہت ضروری تھا کہ ہم پولیس کا جو کہ اس پوری صورتحال میں فرنٹ لائن پر سامنے کھڑی ہے اور اس پوری صورتحال کا مقابلہ کر رہا ہے کہ ہم اس کی بات سنیں آج عمران خان کی چوبیس سالہ سیاسی زندگی میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا ہے آج عمران خان گریفتار ہیں اور کرپشن کیسز کا سامنا کر رہے ہیں آج اسلام آباد میں عمران خان کے ساتھ اس چار مختلف معاملات پر عدالتوں میں کارروائی ہوئی سپریم کورٹ میں عمران خان کی گریفتاری کے طریقہ آرکورٹ چیلنج کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں گریفتاری کو قانونی قرار دینے کے خلاف نظر سانی کی درخواست دائر کی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسی معاملے سے منسلک ایک ٹیریان کیس جو عمران خان کی وہ ویانہ بیٹی کا کیس ہے اس میں عمران خان کی ناہلی کے لیے درخواست پہلے مسترد ہونے کی خبر سامنے آئی اور پھر چیفتر سے اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس آمیر فاروق کی جانب سے نئے بینچ تشکیل دینے کی تلات آئی غیر معاملی صورتحال جو اس سے پہلے ہم سپریم کورٹ پر دیکھ چکے ہیں آج اسلام آباد ہائی کورٹ پر دیکھی گئی اور واضح طور پر لگا کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ بھی تقسیم ہو گئی ہے اور ایٹریان کیس یا عمران خان کی وہ بینہ بیٹی کیس کے حوالے سے جو صورتحال سامنے آئی ہے وہ یقیناً انتہائی مشکل ہے اور تکلیف دے ہے اب سے کچھ زیر قاول قوم سے خطاب میں وزیراعظم شہباز شریف نے عمران خان کی گرفتاری اور کرپشن کیسز کا بیارے میں رد عمل دیا اور پی ٹی آئی کے مشتہل مظاہرین کو دہشتگردوں سے تشبیح دی ان سے آہینی ہاتھوں سے نمٹنے کا اعلان بھی کیا وزیراعظم شہباز شریف نے سیشن کورٹ میں عمران خان پر توشہ خانہ کیس میں فرد جرمائیت کر دی گئی جبکہ اعتصاب عدالت نے عمران خان کو آٹھ روزہ جسمانی ریمانٹ پر نیب کی تحویل میں دے دیا اعتصاب عدالت کے جج محمد بشیر سے نیب پروسیکیوٹر نے عمران خان کے چودہ روزہ ریمانٹ کی استدلاع کی تھی مگر عزالت نے فیصلہ محفوظ کرنے کے بعد آٹھ روزہ جسمانی ریمانٹ کا فیصلہ سنایا اس سے قبل سبات کے دولان جج محمد بشیر سے مقالبے میں عمران خان نے کہا کہ مجھے نیب آفیس پہنسلے کے بعد وارنٹ دیے گئے نیب پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ عمران خان کو گرفتاری کے وقت ہی وارنٹ دکھائے گئے تھے عمران خان کے مکیل خواجہ حریص لندلیل دیے کہ عمران خان کی گرفتاری کا طریقہ کار غیر قانونی تھا اس موقع پر عمران خان نے سوال کیا کہ آقے نیب کو کون سا ریکارڈ چاہیے جو میں نے نہیں دے رہا عمران خان نے کہا مجھے حراست میں لینے کے لیے شیشے توڑے گئے میں کہتا ہوں کہ میرے سات مقصود چپڑازی والا کام نہ ہو یہ ایک انجیکشن لگاتے ہیں جس سے بندہ آہستہ آہستہ مر جاتا ہے عمران خان نے بتایا کہ وہ چومیز گھنٹے سے واش روم نہیں گئے ان کے معالج ڈاکٹر فیصل کو بلائے جائے بہرحال عمران خان اس وقت کیسز کی مکمل جکڑ اور حکومت کی پوری گرفت میں ہیں آج کی غیر معمولی دن اور غیر معمولی اسلامباد میں عدالتی کارروائیوں پہ ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامباد میں ہمارے بیرو چیف سینئر صحافی عدیل وڑائچ بہت بہت شکریہ عدیل وڑائچ سب پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آج عمران خان عدالت پہ پیش ہوئے گرفتار عمران خان اور ان کے ساتھ خاص طور پہ جو جسٹرک انسٹیشن کورٹ پہ ان کی پیشی رہی جہاں پر ان کے ریمان کا معاملہ تھا ان کا مقالمہ ہوا کل کے بعد وہ پہلی بار نظر آئے کیا منظر تھا آج 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 عمران خان کترے گھنٹے وہاں موجود رہے اور کیا ان کو موقع ملا اپنے وکیلوں سے بات کرنے کا اور کیا عمران خان صاحب اس وقت عمران خان صاحب اس وقت وہی موجود ہیں جہاں اس کیس کی سماعت دن بار ہوتی رہی دو کیسز کی سماعت تھی اس میں جو پولیس لائن ہے اس کے گیسٹ ہاؤس کو کمرہ عدالت قرار دیا گیا چیف کمیشنر کی جانب سے اور اسی گیسٹ ہاؤس میں دو عدالتیں لگی پہلے جج محمد بشیر صاحب کی عدالت لگی اور اس میں القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کیس جو ہے اس کی سماعت ہوئی جس میں چودہ دن کا ریمان مانگا گیا تھا اور آٹھ دن کا ریمان جو ہے وہ دیا گیا پھر عمران خان صاحب جو ہیں ان کا دوسرا کیس اسی کمرہ عدالت میں اسی گیسٹ ہاؤس میں جس کو کمرہ عدالت قرار دیا گیا تھا شروع ہوا جس میں جج ہمائیو دلاور انہوں نے توشہ خدا کیس کی سماعت کی اور یہ وہ کیس ہے جس میں عمران خان چونکہ اپیر نہیں ہو رہے تھے تو اس لئے فرماید نہیں ہو رہی تھی تو آج اس وقت تک نیب کی عدالت کا فیصلہ نہیں آیا کیونکہ اگر پہلے نیب کو ریمان دے دیا جاتا تو وہ پھر نیب کی کسٹڈی میں چلے جاتے تو اس وقت مجبوراً وہ چونکہ کمرہ عدالت میں موجود تھے وہاں سے وہ باہر نہیں جا سکتے تھے ان کی ٹیم نے بائیکاٹ کر دیا ان کی ٹیم نے احتجاجن بائیکاٹ کیا انہوں نے اس کی مخالفت کی جو فرد جرم آئید ہونی تھی لیکن اس کے باوجود یہ فیصلہ کیا گیا جاج صاحب کی جانب سے کہ ان پر فرد جرم آئید کی جائے گی کیونکہ اس میں غیر ضروری تاخیر ہو رہی ہے اور اس میں ان پر فرد جرم آئید کر دی گئی ان پر کوچھ چارج شیٹ جو ہے وہ پڑھ کے سنائی گی جس سے انہوں نے سیت جرم سے انکار کیا آج کمرہ عدالت میں ایک صحافی موجود نہیں تھے آج کمرہ عدالت میں صرف عمران خان کی جو لیگل ٹیم تھی وہ موجود تھی یا نیپ کی جو پروسیکیوشن ٹیم تھی وہ موجود تھی جو تفصیلات ہم تک آئیں جو تصویر بھی ایک منظر عام پی آئی جس میں عمران خان اینک لگائے کچھ پڑھ رہے ہیں وہ عمران خان نے کچھ شکوے شکایتیں کی انہوں نے جج صاحب کو یہ بتایا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے تو گویا کہ عمران خان یہ بتائیے گا کہ یہ آج کی جو عدالتی کارروائی ہوئی ہے یہ صحافیوں کے لیے اوپن نہیں تھی اور کائنڈ آف ان کیمرہ ٹرائل تھا یا یہ کہ یہ صحافیوں کے لیے بہرحال ایویلیبل نہیں تھا اوپن ٹرائل نہیں تھا آج کی کم از کم کارروائی جو تھی جی یہ پبلک کے لیے اوپن ہیرنگ نہیں تھی اور اس میں البتہ خان صاحب کی جو لیگل ٹیم ہے اس کے دو سے زائد عراقین موجود تھے اور انہوں نے بھی باہر آ کر اس پروسیڈنگ سے متعلق صحافیوں سے بات کی اور جو دیگر سورسز جو ہیں دوسری سائٹ جو نیب کی جو پروسیکیوشن ٹیم ہے تو یہ معلومات اس طرح سے باہر آئیں کہ عمران خان نے جو اندر گفتگو کی وہ گفتگو کیا تھی تو اس کے علاوہ عمران خان کی جانب سے بنیادی طور پر ایک اور امپورڈنٹ بات میں ایک پوچھنا چاہوں گا جیسے شروع میں آپ نے کہا کہ عمران خان ابھی اسی پولیس لائنز میں موجود ہے جہاں پر آج سپیشل آرڈرز کے ساتھ اس کو عدالت کا درجہ دیا گیا تھا دو کمروں میں گیسٹ ہاؤس کو ویسے تو عمران خان جو ہے وہ نیب کی تحویل میں ہے اور نیب حوالات میں کل انہوں نے شب گزاری تھی آج کیا وہ کیوں ہیں ابھی تک وہاں پر یا اب ان کو وہاں پر رکھا جائے گا مگر کیونکہ وہ اب تو نیب کی تحویل میں انہیں واپس نیب میں جانا ہے تو یہ کیوں ہیں ابھی تک ابھی جب اتنی اس وقت دس بچ چکے ہیں تو آخر کیا وجہ ہے قرآن صاحب رات گئی ہی عمران خان صاحب کو یہاں شفٹ کر دیا گیا تھا اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو نیب راول پرنڈی کا دفتر ہے یہ اسلامواد میں پارا مارکٹ کے قریب میلوڈی مارکٹ کے قریب ہے اور وہاں پر اس کو سیکیور رکھنا جو کہ ان کے جو کارکن ہیں ان کی پارٹی کے لوگ ہیں ان کی جانب سے جو رد عمل آ رہا ہے تو وہاں پر لائنڈ آرڈر کی سیچویشن کو منٹین رکھتا ایک مشکل کام ہے تو انہیں اس وقت جس جگہ پہ رکھا گیا ہے وہ ایک ہائی سیکیورٹی زون قرار دیا گیا ہے اگرچہ اس کے ارد گرد اس کے اطراف میں پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں ان کی بڑی تعداد آ جاتی ہے پھر ان کو شیلنگ کر کے منتشر کیا جاتا ہے اس کے جو قریبی علاقے ہیں وہاں پر پولیس کے ساتھ ان کا تصادم وہ وقتاً فوقتاً جاری ہے اور جو کارکن خاص طور پر کے پی سے آئے ہیں وہ ایک نئے تازہ دم دستوں کی صورت میں لوگ آتے ہیں وہ حلہ بولتے ہیں اور ان کو شیلنگ کر کے وہاں سے بگایا جاتا ہے تو ایسے امران خان صاحب کو ایک ایسی جگہ پر رکھنا جہاں پر کوئی ان کی جماعت کے کارکن نہ پہنچ سکیں تاکہ تھانہ رمنا پہ حملہ کر دیا گیا آپ سے کچھ دیر پہلے اور پولیس جو ہے وہ اس معاملے پہ بے بس نظر آتی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ انسٹرکشنز یہ ہیں کہ کوئی گولی نہیں چلانی کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے کوئی نقصان ہو جائے تو ایسی صورت میں صرف شیلنگ سے اچھا اس وقت کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے جس وقت ہم بات کر رہے ہیں اس وقت یہ دزبت چکا ہے اس وقت کیا حالات ہیں خاص طور پر جس جو آپ پریٹس کی بات کر رہے تھے اور آپ کہہ رہے تھے کہ ابھی بھی لوگ موجود ہیں اور جتھے موجود ہیں یہ تمام اس وقت کی کیا صورتحال ہے رام صاحب اس وقت اسلام آباد کی جو مین شہرہ ہے جو کہ اسلام آباد ایکسپریس وے کہلاتی ہے اسے رات بھی بند کیا گیا کارکنوں کی جانب سے اس وقت بھی چھوٹی چھوٹی ٹولیاں سہی مگر وہ نظام کو متاثر کر دیتی ہیں وہ شہرہ کو بند کر دیتی ہیں تو وہ مکمل شہرہ مکمل طور پر وہاں پر نظام مفلوج ہو جاتا ہے اس کے علاوہ کشمیر ہائی وے پر اس کے اطراف میں جو خاص طور پر کیپی سے آنے والے لوگ ہیں وہ پولیس کے لیے دردے سر بن جاتے ہیں اور وہ جو نظام زندگی ہے اور خاص طور پر وہاں جو ٹریفک کا جو نظام ہے اس کو مفلوج کرتے ہیں دن بر پولیس کے ساتھ یہ تصادم جاری رہا تو اس وقت بھی جو کارکن ہے چونکہ اس وقت پولیس کی جو دن بر جس طرح سے پولیس کی جانب سے رسپونڈ کیا جاتا ہے تو اس میں کوئی کمی دیکھی جاتی ہے شام کے وقت تو کارکنوں نے ایک تھانے پہ حملہ بھی کر دیا گاڑیاں بھی نظر آتش کی تو ایسی صورت میں ابھی جو ریپورٹ آ رہی ہیں تو اسلامباد کی کچھ شہرہیں اس وقت بھی بند ہیں گرچہ کارکنوں کی تعداد کوئی زیادہ نہیں ہے لیکن یہ آٹھ دس پندرہ بیتنے لوگ نوجوان جو ہیں وہ آتے ہیں وہ روڈ کو بند کرتے ہیں یا آگ لگاتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ شہرہ جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے بند کر دی جاتی ہے برحال دن بر اسلامباد اور راولپنڈی کے جو سڑکیں ہیں اسلامباد راولپنڈی کے جو علاقے ہیں وہ کھلے رہے بہت بہت شکریہ عدیل وڑائش ہمیں ساتھ موجود تھے اب اس موضوع میں بات کرتے ہیں اور اس کے لئے ہمیں جوائن کریں جناب علی بخاری وکیل ہیں عمران خان کے بہت بہت شکریہ بخاری صاحب یہ فرمائے گا کہ اس وقت عمران خان صاحب جو ہیں ہماری اطلاعات کے مطابق ابھی بھی پولیس لائنز میں ہیں اور ابھی انہیں واپس منتقل نہیں کیا گیا ہے نیپ کی تحویل میں یا اب نیپ کی تحویل میں تو وہ ہوں گے مگر ان کا قیام پولیس لائنز میں ہی ہوگا جی بہت شکریہ کامران بھئی آپ کا کامران بھئی آج خان صاحب کے کیسز میں اس کے اندر خان صاحب کو جو ہے وہ پولیس لائنز میں رکھا گیا وہاں پر ہی کوٹ کو بھی شفٹ کیا گیا اور وہاں پر ہم نے وہاں سے پیزرائیڈنگ آفیسر جو تھے ان سے پوچھا کہ یہ کوئی لیگل ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ جب کوٹ شفٹ کی جاتی ہے تو آپ کو اس میں اپنی کنسنٹ دینی پڑتی ہے اور تو اگر آپ نے یہ کوٹ شفٹ کی ہے تو آپ کنسنٹ دیں بکوٹس جو ہیں وہ تو ہر خاص عام کے لیے ہوتی ہیں وہاں پر انہوں نے جواب دیا کہ نہیں میرے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے اور خان صاحب وہاں پر تحویل میں تھے نیپ کی نیپ کا سارا سٹاپ وہاں پر موجود تھا اس کے علاوہ جب ایک جج سب کی پروسیڈنگز ختم ہوئی نیپ کی تو وہاں پر ہی اسی کرسی سے ایک جیسا بھٹکے گئے اور دوسرے جیسا باقے بیٹھ گئے اور وہ توشہ خانہ کی پروسیڈنگز سٹارٹ ہوگی اور اوجیکشنز اس کے اندر باقی ایک طویل بحث ہوئی وہاں پر دونوں کیسز کے اندر لیکن آہ بیک کمنگ بیک تو جور کسٹن آہ خان صاحب کو وہاں ہی رکھا گیا ان کو تو وہاں ہی سامنے کمرے میں تو مخارج صاحب یہ بتائے گا کہ آپ نے توشہ خانہ کیس کی آپ لوگوں نے بائیکوٹ کیا آپ نے اس میں شریک نہیں ہوئے مگر انڈائٹمنٹ تو ہو گئی نا فرد جرم تو آئیت کر دی گئی چاہے آپ شریک ہو یا نہ ہو اور اب اس میں مقدمہ تو چلے اگر آخان صاحب کے خلاف توشہ خانہ معاملے میں کامران بھئی ایکچولی تھوڑا سا اس کو میں بائیکوٹ ورڈ غلط یوز ہوئے لیگل ٹرمنالوجی میں اس میں ایک اور چیز تھی کہ ہم نے چار اوبجیکشن ریز کیے تھے جج صاحب کو ہم نے کہا تھا کہ یہ ہماری پٹیشنز ہیں ون بے ون میں آپ کو بتا لیتا ہوں یہ ہم نے چار پٹیشنز فائل کی ہیں آپ کے پریویس آرڈر کے خلاف جج صاحب اور اس کے اندر آپ نے اسلامباد ہائی کورٹ میں یہ کیس جو پڑا ہوا ہے اس کے اندر ہم نے بائی میٹرک کرانے ہم گئے تھے وہاں جہاں پر یہ سارا انسیڈنٹ ہوا اور وہ گرفتار ہوئے سیکنڈ اوبجیکشن بھی ہم نے اس میں لیا کہ جناب آپ نے فرائیڈے کو حضور انور یہ چھٹی کے بعد بھی بیس نے سنی اور اس کے بعد چھٹی کے بعد ریسائیڈ کر دی جو آرڈنری کورٹس آف نیچر میں یا لاب میں یا کورٹس میں نہیں ہوتا جس سے آپ تھوڑا سا بائیسنس ہمیں اس میں اندر آ رہی ہے اور آپ کے خلاف ہم نے تھرڈ اوبجیکشن یہ تھا کہ ہم نے آپ کے خلاف ایک اپلیکشن دے دی ہے فری اینڈ فیئر فرائیل کا ہمارا کونسٹویشنل رائٹ ہے آپ کے ہم نے کونسرن سیشن جج جو ہے ان کو اپلیکشن دی ہے کہ ہماری جو پیٹیشن ہے جو آپ کے پاس کیس چل رہا ہے اس کو ٹرانسفر کیا جائے کسی اور کورٹ میں چوتھا اوبجیکشن ہم نے یہ لیا تھا کہ آپ نے جناب ہمیں آپ یہاں پر آکے بیٹھ گئے ہیں آپ کے کونسرن لیٹر ہمیں نہیں دیا ہمارے اوبجیکشن سارے کے سارے آپ ریکارڈ کر لیں تاکہ آپ جو بھی فیصلہ کریں جج صاحب نے ہمارے اوبجیکشن اپنے آرڈر کا حصہ بنانے میں ہمارے آرگومنٹس کو ریکارڈ کرنے کے لیے ہمیں صاف صاف انکار کر دیا ایسی پوزیشن کے اندر جب اپلیکشن بھی آرڈرڈی موف کرنی اور جیسے سب کو سامنے بتایا جائے کہ سر اس میں بیسنس ہے تو فیئر ٹریل کی بات ہے کوئی آپ نہیں ہوں گے آپ سے پہلے زفر اقبال صاحب سے وہ چلے گے ان کی جگہ آپ آگے آپ کے بعد کوئی اور آ جائے گا ڈیسائیڈ کرنا ہے کیس اس کو میریٹ وہ چیز جب آئی تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں اچھا اب بھی یہ فرمائیے گا کہ اب کیونکہ آٹھ روزہ ریمانٹ جب آپ لگا نہیں سکتے بخاری صاحب آٹھ روزہ ریمانٹ ہو گیا عمران خان صاحب کا اب آپ یہ فرمائیے گا کہ آپ لوگوں کی کمیونکیشن آج ہوئی خان صاحب سے جو ان کے وقلہ ہیں اور باتچیت ہوئی اور پھر اگلے آٹھ دن میں کیا آپ کو ایکسس ہوگی خان صاحب کو یہ بھی بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کے لیے کیا ہے مطلب ان کا جو کھانا وغیرہ ہے وہ گھر سے آئے گا یا جو ان کی میڈیکیشن وغیرہ ہیں وہ ان کو اویلیبل ہیں ان چیزوں پر ذرا روشن ڈالی ہے کمران بھئی ابھی تک تو کوئی ان کو میڈیکیشن کوئی گھر سے کھانا کوئی کسی سے بات کسی قسم کا کوئی چیز بھی نہیں انہوں نے بتایا یہ میرے سر پر زخم ہے چار بھائی تک ان کو جگہی رکھا گیا کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ کبھی دیسی جگہ وہاں پر جو ہم نے یہ بھی ایک کوئیشن ریس کیا کہ ہم تین مقلاہ ہیں کنسرن ڈپارٹمنٹ موجود ہے ان کا یا کیا کام ہے نہ یہ کمپلینٹ ہیں نہ یہ اس کے اندر کوئی پی ڈبل یوز ہیں نہ سٹار وٹنسز ہیں یہ یہاں کیوں کھڑے ہیں جبکہ ہمارے سارے لوگ تو باہر کھڑے ہیں لیڈرشپ بھی باہر کھڑی تھی پی ٹی آئی کی اس پہ جج صاحب نے ان کو خیر وہاں سے نکال دیا باہر لیکن بڑی انفورچنیٹ تھا کہ ہم لوگ جب گئے تو وہاں پر خان صاحب تھے انہوں نے کہا کہ مجھے ڈاکٹر جج صاحب کو کہا ڈریکٹلی خان صاحب نے کہا کہ جی مجھے میرا ڈاکٹر فیصل ہے اس کو بلے آجائے مجھے فیٹ کرے یہ مجھے بیڈ نہیں ہے زمین پر میرے پاس سوڑی سی جگہ دی کہ یہ وہاں پر رات ساری مجھے گھماتے رہے ہیں جج صاحب کو انہوں نے کہا اس کے بعد پہلے ایک کھانے میں بھی ایشو ہے ساری چیزیں ہیں انہوں نے وہاں پر جج صاحب سے ساری باتیں کی انہوں نے کہا کہ جی ایسے نہیں ہے جیسے یہ بتا رہے ہیں وہ وہاں پر موجود تھے اور ان کو انہوں نے یہ بھی جج صاحب کہ میں نے تو خود گرفتاری دینی تھی میں تو گرفتاری دینے کے لیے تیار تھا انہوں نے میرے سر میں ڈنڈے مارے اور ڈنڈے مار کے مجھے گھسیٹ کے وہاں سے نکالاویل چیئر سے اٹھایا اور لے کر چلے گئے تو وہاں پر یہی پوزیشن تھی خان صاحب کو کسے انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے میری فیملی سے گھر میری وائف پردادار خاتون ہے بات کرنے کی جازت تھی میرا فون ان کے پاس ہے اور کسی قسم کے بھی کوئی سہولت جو ہے آپ کہتے ہیں کہ وہ وہاں پر ان کو نہیں دی گئی بہت بہت شکریہ جناب علی بخاری عمران خان صاحب کو رپریزنٹ کر رہے تھے آج ہمارے ساتھ موجود تھے کمرشب گریک اور اس کے بعد ہم اس پوری صورتحال پہ آج کا اس انتہائی اہم دن کی حوالے سے جو اس کے سیاسی اثرات ہیں جو اس کے سیاسی اب نتائج پیدا ہو رہے ہیں اس پر بات کریں گے چھوٹے سے وقتے کے بعد ویسے نے کوئی اہمیت پہلے بھی باقی نہیں رہ گئی تھی مگر گزستہ چوبیس گھنٹوں میں جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس میں پنجاب اور خیبر پختول خواہ میں تین روز بعد چودہ مئی کو ہونے والے الیکشن کا قضیہ تو تمام ہو گیا ہے بلکہ پوری دنیا میں پاکستان کے عوام اور اداروں کے درمیان تشبیش لاق قریج کا تاثر سامنے آیا ہے اور یہ سب ایسی صورتحال پہ ہو رہا ہے جب ملک میں اپنی تاریخ کی سنگین ترین معاشی بوران کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے اس پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں ہمیں جوائن کر رہے ہیں نامور معروف اس پلٹیکل ایکٹیویسٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق تھا اب نہیں ہے سابق سینٹر جناب مصطفی نواز کھوکر ہمارے ساتھ موجود ہے بہت بہت شکریہ مصطفی نواز کھوکر صاحب یہ بتائیے گا کہ پہلے ہی کیا ہم کم سیاسی آفت سے معاشی بوران سے اور اپنی تاریخ کے بترین نے سیاسی اور معاشی مصاحب سے گزر رہے تھے کہ یہ جو پچھلے چوبیس اور تالیس گھنٹےوں میں ہوا ہے اس سے آپ کے نزدیک کیا صورتحال یقینی طور پہ خراب تو ہوئی ہے مگر کتنی خراب ہوئی ہے اور اب ہم کس طرف آگے بڑھ لائیں مزید کیونکہ اب عمران خان کی گرفتاری ہو گئی ہے تقریبا پی ٹی آئی کی پوری ٹاپ لیڈرشپ گرفتار ہو چکی ہے پچھلے چوبیس گھنٹے کے دوران تو اب ہم کس طرف آگے بڑھ لائے ہماری سیاست شکریہ خان صاحب ہماری سیاست اس وقت ایک انچارٹر ٹیلیٹری میں ہے اس وقت چیزیں بہت خطرناک نہج پر پہنچی ہوئی ہے پاکستان ایک ٹپنگ پوائنٹ پر ہے اور ہمارے جتنے سیاستدان ہیں جو سارے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ سارے معاملے میں تلقیہ کم کرنے کے لیے کوئی نتیجہ نہیں نکال پا رہے ہیں ابھی چند تھوڑی دیر قبل وزیراعظم صاحب کی تقریر چل رہی تھی اور اس کے اندر انہوں نے درست ذکر کیا کہ عمران خان صاحب کے دور میں جو انتقامی کاروائیاں ہوئیں جو ان کو بھگتنی پڑھیں جو مسلمی نون کے لوگوں کو بھگتنی پڑھیں یا پیپلز پارٹی کے لوگوں کو بھگتنی پڑھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن آج ہم جس نہج پر کھڑے ہیں کیا یہاں پر ہم اگر اسی انتقام کی سیاست میں علجتے رہے تو کیا ہم اس ملک کے ساڑھے تئیس کور لوگوں کے لیے کوئی راستہ نکال پائیں گے اس وقت ہماری معیشت ایک ایسے نہج پر کھڑی ہے کہ جہاں پر بہت جو بڑے فائنانشل انیلسٹ ہیں وہ آلیٹی کہہ رہے ہیں کہ ملک دیفارٹ کر چکا ہے آج میں رویٹرز کی خبر دیکھ رہا تھا جس میں انٹرنیشنل فائنانشل انیلسٹ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کو ان مخصوص حالات کی وجہ سے اب مزید آئی ایم ایف سے قسط ملنا مشکل ہو جائے گا تو ایکانومی جب تک ہم ٹھیک نہیں کر پائیں گے پولٹیکل سٹیبلیٹی اس ملک میں نہیں لے کر آٹھ پائیں گے تو یہ ساڑھے تئیس لوگوں کے لیے ملک کام نہیں کرے گا اور یہی صورتحال جو آج اور پچھلے چند دنوں میں پیدا ہوئی ہے آج سے چند ماہ قبل ہم نے بھانپی شاید حاکان عباسی صاحب مائیسیلف اور مفتہ صاحب ہم نے محسوس کیا کہ جو پولٹیکل سارا سیٹ اپ ہے یہ مسائل کا حل نہیں نکال پا رہا اور جو سیاسی معاملات ہیں وہ ایسی نحج پہ پہنچ جائیں گے کہ شاید ہم پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ چلے جائیں اور انفورچنیٹلی اب ہم پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ چکے ہیں وزیراعظم صاحب کی تقریر سے میں تو تھوڑا حیران ہوا کہ اس وقت انہیں ذکر کرنا چاہیے تھا کہ ہاں ہم ایک انتقامی کاروائیوں سے گزرے ہیں لیکن ہم ایسا عمل نہیں اختیار کریں گے بڑے دل کا مظاہرہ کریں گے ٹھیک ہے ہماری انہا کی تسکین ہو گئی عمران خان صاحب اب جیل میں مگر مستویر عواز خوکر صاحب مجھے ایک چیز نے زیادہ وہ کیا کہ ٹھیک ہے انہوں نے عمران خان ان کے کیس ان کی تمام باتوں کا ذکر کیا مگر انہوں نے ایک لفظ بھی نہیں کہا کہ یہ جو پی ٹی آئی لیا گیا ہے یعنی within last 24 hours جو ہے یہ عمران خان کی پی ٹی آئی کی تو ٹاپ لیڈرشپ گرفتار کر لی گئی ہے ایک تو massive crackdown ہوا ہے ان لوگوں نے کیا کیا ہے نہ صرف ان لوگوں کو جن کا آپ نے ذکر کیا فانس صاحب فواد چودری صاحب سپریم کورٹ کے ہاتھے میں موجود ہیں سپریم کورٹ کے باہر پولیس کھڑی ہے ان کو گرفتار کرنے کی ہے اور فواد چودری صاحب کے پاس ایک جو اسلامباد ہائی کورٹ سے ایک حکم نامہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ ان کو گرفتار نہ گیا جائے لیکن اسلامباد پولیس اس کو بھی خاطر میں نہیں لارہی حکومت ان تمام چیزوں کو پسے پشت رکھ رہی ہے یہ تو مکمل ہم ملٹ ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں اور جب تک سیاسی استحقام اس ملک میں ہم پیدا نہیں کریں گے خانس صاحب معاشی استحقام بھی نہیں آتا یہ جو crackdown ہے اس crackdown کے نتیجے میں مزید ہم بہران کا شکار ہوں گے مزید نفرتیں پیدا ہوں گی پہلے ہی معیشت نہیں چل رہی وزیراعظم صاحب اچھا ہوتا کہ اپنی تقریب کے اندر اس ملکی معیشت کا بھی ذکر کرتے لیکن انہوں نے آج معیشت کی اوپر کوئی بات کرنا مناسب نہیں سمجھے پھر ساتھ انہوں نے ایف ایٹی ایف کا ایگزامپل دیا کہ ایف ایٹی ایف ہم نے کس طرح مل کر کیا میں اینی شاہد ہوں اس چیز کا کہ ایف ایٹی ایف ایک مخصوص ادارے کی جانب سے کرایا گیا اس میں پولٹیکل پارٹیز کو اکٹھا کر کہ سپیکر ساتھ کے گھر پہ بٹھایا جاتا تھا تب جا کر پولٹیکل پارٹیز اس کی اوپر اکٹھی ہوئی ورنہ تو پولٹیکل پارٹیز کنسس نہیں کریئٹ کر پا رہے ہیں تو اس ساری صورتحال میں راستہ سے حسابدانوں کو نکالنا ہے انفرچنیٹلی وہ نہیں نکال پا رہے ہیں ہم مزید کرائیسس کی طرف بڑھ چکے ہیں اور اب تو جو اسلامباد ہائی کورٹ میں آج ہوا جو تقسیم ہے جو پولرائزیشن ہے وہ پہلے تو ہمیں پارلیمنٹ سے نکل کر ہمیں سپریم کورٹ کی طرف جاتی نظر آئی پھر سپریم کورٹ میں ہم نے وہ تقسیم دیکھی اب وہ تقسیم اسلامباد ہائی کورٹ تک پاہتی ہے دیکھیں نا محمد صاحب اس میں تو ایک جانب ظاہر ہے کہ عمران خان ان کی پارٹی کی بڑی ٹاپ لیڈرشپ پوری گرفتار ہے دوسری جانب سپریم کورٹ میں بے پناہ تقسیم اور دردناک دلخراج معاملات ہیں آج وہی ہم نے مناظر اسلامباد ہائی کورٹ میں تقسیم کے اور دلخراج مناظر دیکھیں کہ اسلامباد ہائی کورٹ بھی تقسیم ہو گئی ہے دوسری جانب ہم الیکشن کے دور میں کھڑے ہیں ہم بالکل الیکشن کے چار پانچ چھے مہینے کے اندر ہمیں ہر صورت میں الیکشن کرانے ہیں اور تیسری بات یہ کہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے پنجاب اور کے پی کے اسمبلی سے تحلیل ہو چکی ہیں یہاں پہ نگران حکومت نوے دن سے زیادہ گزر چکی ہیں اب بقیہ مہینے جو رہ گئیں اس سال کے اس میں کیا آپ کو نظر آ رہا ہے ہوتا ہوا میرے خیال سے اس بوران کے نتیجے میں دو وکٹمز تو پریٹی مچ وہ تو کافی کلیر ہیں پہلا وکٹم الیکشنز جو چودہ مئی کا سپریم کورٹ کا آرڈر تھا اس کی امپلیمنٹیشن تو اب ہوا میں ہو پھر اسی طرح ہماری معیشت اس بوران کا بہت بڑا وکٹم ہے اور نہیں لگتا اب کے آئے میں مقصود حالات کی وجہ سے کوئی اپنا سٹانس چینج کرے گا اس ساری صورتحال میں ہمیں بڑا حل دھوڑنا پڑے گا تمام فریقین کو اکٹھا بیٹھنا پڑے گا اگر وہ بیٹھنے سے کاثر ہیں تو اس میں پھر میرے خیال ہے کہ اب ہم ایسے مقام پر ہیں کہ شاید سپریم کورٹ ہی اس میں ہمیں ایک راستہ دکھا سکتی ہے فل کورٹ میری استدعا ہوگی چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ وہ بھی ایک قدم پیچھے ہٹیں فل کورٹ بنائیں اور فل کورٹ کے اندر وہ تمام معاملہ جن معاملات کے اوپر پچھلے آٹھ دس سال سے ہماری سیاست کے اندر بہت تلخی پیدا ہوئی وہ سارے کے سارے تمام سیاسی جماعتیں ٹیو آز آپس میں تیہ کر کے ان کے پاس لے کے جائے اور پھر فل کورٹ اس کے اوپر اپنا منصفانہ پیسلہ دے دیں اس کے اندر الیکشنز ایک اہم چیز ہے جو پی ٹی آئی اور ان کی جائز ڈیمانڈ ہے آئینی ڈیمانڈ ہے کہ الیکشنز نوے دن کے اندر ہونے چاہیے جو اسیمیلیاں ٹوٹیں حکومت کا بھی موقف ٹھیک موقف ہے کہ ایک دن ہو تو ذرا بہتر ہے اس کے اوپر فل کورٹ کی رائے آ جائے تو بہتر ہے پھر اسی طرح نیانواز شریف صاحب کی جو ناہلی ہوئی ہے باسٹھ تریسٹھ کے اندر اس کے اوپر ان کی بہت بڑی ریزرویشنز ہیں کہ یہ لائف ٹائم ناہلی کیسے ہو سکتی ہے اور ان کو اس مقدمے کو جس طرح سے چلایا گیا اس کے اوپر بھی اعتراضات ہیں یہ معاملہ بھی سپریم کورٹ کو ری وزٹ کرنا پڑے گا تلخیہ دور کرنے کے لیے اور پھر جو نیب امینڈمنٹس چیلنج ہوئی ہیں وہ نیب امینڈمنٹس کو جو سپریم کورٹ کے پاس پینڈنگ پٹیشن ہے اس کو بھی میرے خیال سے خارج کرنا چاہیے تاکہ یہ تمام جو تلخیاں پیدا ہوئی ہیں یا اس کے علاوہ اگر سیاستدان کو آپس میں مزید ٹیو آس سمجھتے ہیں کہ مناسب ہیں جن کی اوپر سپریم کورٹ اپنا منصفانہ کوئی حال دے تو فل کورٹ بیٹھ کر ان چیزوں کی اوپر فیصلہ کر کے اس ملک کو اس کرائیسے سے نکالے ورنہ تو ہمارے پاس کوئی شخصیت خان صاحب ایسی نہیں رہ گئی کہ مرہوم نوابزادہ نصراللہ صاحب کی طرح جو تمام فریقین کو ایک میز پر بٹھا سکے جو موجودہ مذاکرات ہوئے ان کا نتیجہ ہم نے دیکھ لیا کہ دورانے مذاکرات ان کو سیبیٹاج کرنے کے لیے پرویز علی صاحب کے گھر پر حملہ ہو گیا تو یہ اب صورتحال کا ہمیں حل نکالنا پڑے گا ہمیں پاکستان کو امید دلانی پڑے گی ورنہ اس طرح یہ چیزیں کنٹیگو نہیں کر سکتی ہمیں اس ملک کے سب سے بڑا نوجوانوں کا طبقہ ہے 65% عبادی اس ملک کی نوجوانوں پر مشتمل ہے آپ کے جو ویجولز تھے افسوسناک ویجولز تھے جو کل اور پرسوں آپ نے اور ہم سب نے ساری قوم میں دیکھے اس میں آپ دیکھئے سب سے زیادہ تعداد نوجوانوں کی تھی ان کے پاس کوئی روزگار نہیں ہے ان کی ڈگریوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے اس ملک کے اندر ہر سال 25 لاکھ نوجوان جوب مارکٹ میں ایڈ ہوتا ہے ان کے لیے کوئی نوکریاں موجود نہیں ہے وہ ڈس ایلوجنڈ ہیں تو ہمیں ان کے لیے بھی کچھ کرنا ہے راستے نکالنا ہے تو یہ اگر اس ہائی ٹائم اللہ کرے کہ یہ ہمیں امید سیاستدانوں کو تو وہ اس قوم کو بھی امید دلا سکیں اور یہ مجھے تو یہی وائد حال نظر آتا ہے کہ سپریم کورٹ ایک قدم پیچھے آٹے پل کورٹ بنے اور ان تمام چیزوں کے منصفانہ حال سامنے جناب مصطفیٰ رواز کوکر ہمارے ساتھ موجود تھے ایک اور دل سے سممر ہے آج کے دن کے حوالے سے اور پھر ایک بار پھر نیب کا چرچہ ہے جب نیب کا چرچہ ہوتا ہے تو نیب راول پڑی اور پھر نیب عدالتیں جو اسلام آباد کی ہوتی ہیں ان کا بہت چرچہ ہوتا ہے ایک بار پھر تمام مرکز نیب کی عدالتیں ہیں نیب ہے اور جب نیب کی عدالت کی بات ہوتی ہے تو محترم جج بشیر صاحب کی ضرور بات ہوتی ہے جو نیب کوٹ میں جج کی فرائی سے سارا انجام دے رہے ہیں اب ان کو گیارہ سال ہو گئے ہیں مختلف حکومتوں نے انہیں چار ایکسٹینشنز دی ہیں تمام وزیر آزم اس دوران جو آئے ہیں ان کے خلاف مقدمات انہوں نے سنے ہیں فیصلے سنائے ہیں چاہے یوسف عزقیلانی ہوں چاہے جنواز شریف صاحب ہوں چاہے اب معاملہ آ گیا ہے جناب عمران خال کا تو یہ تمام معاملہ جو ہیں جج بشیر کی عدالت میں ہیں اور آج بھی وہ جج ہیں چار ایکسٹینشنز کے باوجود جج بشیر صاحب پہ بات کریں گے چھوڑے سے وقت کے بعد اسلام آباد کی نیپ کوٹ کے جج بحمد بشیر پاکستان کی ماتہت عدلیہ کی سب سے ریکارڈ سات شخصیت بن رہے ہیں جج صاحب بیس سو بارہ سے اسلام آباد کی اتصاب عدالت کے جج ہیں اور اپریل بیس سو اکیس و چوتھی بار تائیناتی تیسری بار اکسٹینشن کے بعد مارچ بیس سو چوبیس تک اس عہدے پہ رہیں گے عمران خان کے خلاف القادر ٹرس کے سمیت پانچ سابق وزراء آزم ایک صدر مملکت کئی وفاقی سابق وزراء کے ہائی پروفائل کرپشن کیسز جج بحمد بشیر جس کے زیر سمات رہے عمران خان سے پہلے نواز شریف یوسف رضا گلانی شاید خاہ خانہ بازی راجہ پرویزہ شرف اور شوکت عزیز یا وزراء آزم نے سابق جن کے نیپ کے سسو اور اپیلی جج محمد بشیر کی زیر سمات رہی شاید ہماری نظام انصاف میں جج محمد بشیر کا شاید کوئی نیم البدل دوننے سے نہیں مل رہا نواز شریف اٹھتر بار اور مریم نواز اسی بار جج محمد بشیر کی عدالت میں پیش ہوئے سابق اسخدرہ صفلی زنداری پر نوی کی دہائی کے پانچ کرپشن ریفرنسز کی سمات بھی اتصاب عدالت کے جج محمد بشیر نے ہی کی تھی جن میں بلا آخر زنداری صاحب بری ہوئے سابق وزیر خزانہ عساق ڈار کی جائدات قرخی اور گرفتاری کا حکم بھی جج محمد بشیر نے دیا اور ڈار صاحب کو قلاسی کا پروانہ بھی انہی سے ملا جبکہ حسن نواز حسین نواز کو مفرور استعاری بھی جج محمد بشیر نے قرار دیا یعنی پاکستان میں اتصاب کے مرکزی فیصلہ ساز جج محمد بشیر صاحبی ہیں محمد بشیر صاحبات کی تینوں اتصاب عدالتوں کے ایڈمیسٹریٹف جد یعنی منتظف جج بھی ہیں یعنی وفاقی ادارہ حکومت پہ نیپ کا کوئی بھی کرپشن کیس سب سے پہلے ان کے پاس آتا ہے اور پھر جج محمد بشیر فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ کیس کچھ سنیں گے یا کسی اور اتصاب عدالت کے کیس کو بھیجیں گے بزارت قانون کی رونز کے مطابق اتصاب عدالت سمیت تمام خسوسی عدالتوں ججوں کی تقروری زیادہ سے زیادہ تین سال کے لیے ہوتی ہے مگر دلسلس بات یہ ہے کہ محمد بشیر پاکستان کی تینوں بڑی سیاسی جباتوں کے پسندیدہ جج ہیں بیس سو بارہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت پہ پہلی بار جج محمد بشیر کو اسلام آباد کی اتصاب عدالت میں تائینات کیا گیا بیس سو پندرہ میں مسلم لینگ نون کی حکومت نے جج صاحب کو پہلی بار توسید دی مارچ دوہزار اٹھارہ میں مسلم لینگ نون کی حکومت نے دوسری بار تین سال کیلئے موزد جج صاحب کی خدمات حاصل کی اور اپریل بیس سو اکیس میں پی ٹی آئی کی حکومت نے جج صاحب کو تیسری بار توسید دی مارچ بیس سو چوبیس تک اسلام آباد کی اتصاب عدالت کا ان کو پی ٹی آئی نے ہی جج مقرر کیا تھا اور اب عمران خان صاحب کا کیس جج محمد بشیر کی عدالت میں بہت چکا ہے بہت دلچسپ موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرد محمد بشیر صاحب کے اس پورے کیریئر کو بہت کلوزری فالو کیا اس کو انسرف کیا اس کو رپورٹ کیا ہمارے نمائندے خصوص اسلام آباد میں اور سینر کارسپورنڈر آمیر سعید باسی ہمارے ساتھ موجود ہیں مہت بہت شکریہ آبائی صاحب پہلے تو یہ سمجھائیے گا کہ اتصاب عدالت یہ جو نیپ کوٹس ہیں ان کی تائیناتی کون کرتا ہے اور اسلام آباد میں یہ کس کی ذمہ داری ہے کون سیلیک کرتا ہے کہ کون ان عدالتوں میں ججز بنے کامن صاحب جو پروسس ہے وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس آف دی کنسرنڈ ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ ہے یہاں پر اور اس کے جو چیف جسٹس ہیں وہ پینل بھیجتے ہیں وزارت قانون کو اور پھر وزارت قانون اس پینل میں سے فائنل کرتی ہے اور وہ پھر حتمی منظوری کے لیے صدر پاکستان کے پاس یہ کیس بھیجتی ہے اور صدر پاکستان باقاعدہ منظوری دیتے ہیں لیکن اس میں وفاقی کابینہ کی بھی منظوری لی جاتی ہے اور وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد صدر پاکستان حتمی منظوری دیں تو کسی بھی جج کا تقرر کیا جاتا ہے احتساب عدالت میں اور جو احتساب عدالت نمبر ایک کے جج ہے محمد بشیر میں پہلے روز سے ان کی عدالت کو کور کر رہا تھا سال دوہزار بارہ سے اور جس جس شخص نے بھی اور جس جس حکومت نے بھی ان کی تقرری کی وہ بطور ملزم ان کی عدالت میں ضرور پیش ہوتا رہا پہلے یوسف رضا گلانی نے سب سے پہلے ان کی تقرری کی وہ بھی ان کی عدالت میں بطور ملزم پیش ہوتے رہے اس کے بعد نواز شریف نے دوسری مرتبہ ان کی تقرری کی اور ایکسٹینشن دی وہ بھی بطور ملزم پیش ہوئے تیسری مرتبہ شاہد خاکان عباسی نے ان کی منظوری دی اور تقرری کی وہ بھی بطور ملزم پیش ہوتے رہے بہت ہی طویل کیریئر رہا ان کا اسلام آباد میں عام طور پر قانون میں صرف ایک مرتبہ کی تقرری کا ذکر ہے لیکن کچھ ایسے حالات رہے کہ جج محمد بشیر ہی بار بار یہاں پر ایکسٹینشنز لیتے رہے تو یہ چار بار تقنونیہ ہوئی تو یہ ہوتا کیا ہے مجھے باہر صاحبی بتائیے کہ یہ ری اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے نیا کانٹریکٹ آفر کیا جاتا ہے یہ کیا ہوتا ہے مقتصر یہ بتائیے پہلے کامین صاحب ری اپوائنٹمنٹ ہے یہ کیونکہ ایک مرتبہ جب سیشن جج کسی کی بھی تقرری کی جاتی ہے وہ تین سال کے لیے ہوتی ہے لیکن جج محمد بشیر صاحب وہ واحد سیشن جج ہیں جن کی بار بار سمری آتی رہی اور بار بار ان کو ہی تقرر کیا جاتا رہا اچھا اب یہ چار بار تقرری ہوئی ہے جج محمد بشیر کیا ہم ہنڈر پرسنٹ شیور کہ پاکستان میں اور کوئی ایسی مثال نہیں ہوگی کہ چار بار ان کی تائیناتی ہو اچھا چار بار میں سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ ہر بار وزیر قانون نے تو پھر فائنل اس پہ فیصلہ لیا مگر ہر بار چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جو پینل بھیجتے رہے اس میں جج محمد بشیر کو شامل کرتے رہے گویا کہ جناب جسٹس اثر من اللہ ہو یا موجودہ جسٹس حامل فاروق ہو جج محمد بشیر پر نگاہ پڑی چیف جسٹس صاحب کی اور یہ پچھلی چار تائیناتوں میں ایسا ہوا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی پریفرنس میں جج محمد بشیر شامل رہے ہیں ایکجیکلی کامران صاحب یہ بات درست ہے اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہے جسٹس محمد انور خان کاسی پہلی مرتبہ انہوں نے ایکسٹنشن کی اور اس کے بعد جو جسٹس اثر من اللہ ہیں ان کی طرف سے ایکسٹنشن کی گئی اور اس کے بعد یہ ایکسٹنشن ہوتی رہی کامران صاحب اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ جب بھی یہ ایکسٹنشن ہوتی تھی تو غیر معمولی حالات ہوتے رہے فار ایکزمپل جب دوہزار اٹھارہ میں ہوئی تو اس وقت کہ جو چیف جسٹس تھے ساکیب نصار صاحب ان کی طرف سے ایک بڑا دباؤ تھا کہ ان کو ہی ایکسٹنشن دینی ہے اور ان کو ہی آپ نے توصیح دینی ہے کہ یہ یہی پر کام کریں گے لہذا اس وقت تو سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے باقاعدہ سپروائزری جج جسٹس اجازل احسن بھی فالو کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ جل سے جلد ان کو ہی نوٹفیکیشن کیا جائے ظاہر ہے کہ انصاف کے تغازوں کو سربلند رکھا جج صاحب نے اور بائی آل میس ایسے ہی ہوا گا مگر اتفاق کی بات یہ ہے کہ حکومت کو شکست کم ہوئی ہے جج صاحب کی عدالت میں اور ملزمان سزا پائے ہیں اور یہ بڑے ہائی پروفائل کیسز کے اندر حکومت سرقرو ہوئی ہے عمومی طور پر جج صاحب کی عدالت میں کامل صاحب کچھ انیشیل اگر دیکھا جائے تو آصف علی زرداری صاحب کو تو بہت یہاں سے ریلیف ملا پانچ کیسز تھے ان کے کرپشن کے اس میں وہ بائیزت بری ہوئے اس کے بعد نواز شریف کو یہاں سے سزا ہوئی نواز شریف کے کیسز تھے اس میں ان کو سزا ہوئی ایون فیلڈ میں اچھا یہ بتائی ہے ایک سیکنڈ یہ فرمائیے گا کہ پہلی تائیناتی نیپ کورٹ میں جج محمد بشیر کی پیپلز پارٹی کے دور میں ہی ہوئی تھی جی بالکل جی پیپلز پارٹی کے دور میں ہی ہوئی تھی سال دوہزار بارہ میں تو گویا کے اور پھر اس پہلے دور میں عاصف زرداری صاحب کے پانچوں جو ریفرنس میں وہ اس میں بری ہو گئے وہ اس معاملے میں اور پھر اس کے بعد پھر باری آگئی نواز شریف صاحب کی بلکہ اس سے پہلے شوقت عزیز پھر نواز شریف پھر شاہد قاقان عباسی اور پھر ابو عمران خان جی بالکل کامنٹ صاحب عاصف علی زرداری صاحب جب تک صدر پاکستان رہے تو انہیں استثناء حاصل تھا جیسے ہی ان کی حکومت ختم ہوئی اور وہ صدارت سے فارغ ہوئے تو اس کے بعد انہوں نے عدالت سے رجوع کیا تو عدالت نے ان کو بائزت بری کر دیا ان ریفرنسز میں اس کے بعد پھر نواز شریف کے دور حکومت میں سال دوہزار پندرہ میں ان کو پہلی مرتبہ ایکسٹینشن دی گئی اور اس کے بعد ہی پھر نیب اس وقت بہت زیادہ ایکٹیو تو نہیں تھا لیکن جب سال دوہزار سترہ میں نیب ایکٹیو ہوا تو اس کے بعد پھر نواز شریف اسی عدالت میں ملزم بنے اسی عدالت میں ان کا ٹرائل ہوا اور ایون فیلڈ کیس میں ہی سب سے پہلے انہیں سزا ہوئی سو پیپلز پارٹی کے خلاف کیسز میں تو کوئی بڑا فیصلہ نہیں ہوا تاہم مسلمی قنون کی جو قیادت ہے اس کے خلاف یہاں سے سخت فیصلہ ہوا اور انہیں سزا ہوئی اور اس کے بعد اب نمبر ہے چیرمن تحریک انصاف عمران خان کا اب ان کے خلاف بھی کیس یہاں پر ہی چلے گا اور اب ٹرائل ہوگا اب دیکھنا ہوگا کہ آخری مرتبہ توسی انہوں نے دی تھی چوتھی مرتبہ کہ کیا ان کے خلاف کیسز کیسے چلتے ہیں تاہم مجموعی طور کے اوپر جو جج بشیر ہیں وہ جو ایک نیشنل انوائرمنٹ ہوتا ہے اس کے مطابق ہی چلتے ہیں فار ایک زیمپل انہیں ساگدار صاحب کے خلاف انیشیلی بہت سخت آرڈرز کیے جب وہ واپس آگئے تو انہیں مکمل ریلیف دیا گیا سو جج بشیر صاحب کا جو اندازہ انصاف ہے وہ بڑا منفرد ہے وہ بہت تحمل سے سنتے ہیں کیسز کو بعض وقت بہت سخت آرڈرز کر دیتے ہیں اور بعض وقت وہ ریلیف بھی دیتے ہیں یقیناً آمیر صاحب کے انتہائی غیر معمولی شخصیت ہوں گے غیر معمولی ان کی صلاحیتیں ہیں غیر معمولی ان کی ظاہرہ کے انصاف کے پیمانے ہیں اور ظاہرہ کے وہ بے پناہ زبردست ان کی کارکردگی رہی ہے تو اس لیے چار بار تائیناتی نحابہ دالت کی ہو اور ہر حکومت کریں وہ تو ایک بہت غیر معمولی شخصیت ہے یہ تو کتاب لکھنی چاہیے جز محمد مشیر صاحب پہ یقیناً یہ بہت بڑی پاکستان کی عدالتی شخصیت ہے بہت بہت شکریہ آمیر صحیح دباسی ہمارے ساتھ موجود تھے اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پرگرام کے خطاب ہوتا ہے خلاف سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت اللہ حافظ و ناصر